تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اصل چیز جو کی ورڈ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ تقویٰ ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا اللہ کی خاطر اپنی بھوک کنٹرول کرنا اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور خصوصا منفی جذبات کو کنٹرول کرنا نہ صرف یہ کہ روزے سے فیزیکل کلینزنگ ہوتی ہے بلکہ اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے ہلاکت میں پڑھنے سے رک جاتا ہے تو اس لیے رمضان کے لیے نمبر ون گول نمبر ون ٹارگٹ تقویٰ ہے اور تقویٰ صبر کے ساتھ آتا ہے اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتا نیک و کاروں کا عجر اللہ ضائع نہیں کرتا تو جتنا بھی آپ اس میں صبر کریں کیونکہ آپ بھچ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو اس لیے رمضان کو شہر السبر بھی کہا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے یعنی کوئی شخص آپ کو پرووک کر رہا ہے کوئی شخص آپ پر ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں تو اب آپ کو جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا تو روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے دیکھئے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں برناش نہیں کرتا اور اس کو ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک پابندی میں رکھنا مشکل کام لگتا ہے تو اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ایام ام مادودات گنتی کے چند دن ہیں گنے چنے چند دن ہیں تو انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا اور پابندی سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے اس سے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا آپ دیکھیں ویسے آپ چلتے پھرتے رہے آتے جاتے رہے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے آپ لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کب دروازہ کھولے گا کب باہر نکلیں گے تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو تنگی اور گھٹن اور پابندی اور رسٹرکشن یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی بہرحال تیس دن کے اس پابندیوں کے پروسس سے گزرنے کے بعد وہ کافی حد تک پھر اس پریزن سے دن لگا چکا ہوتا ہے اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے لیکن آغاز میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں درو نہیں ایام مادودات چند دن کی بات ہے گنے چنے دن ہیں اور پورے سال میں شاید ہی کسی مہینے کو ہم اتنا گنتے ہوں گے جتنا رمضان کے آنے کو بھی گنتے ہیں اور پھر جانے کو بھی گنتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں ایام مادودات فمن کانا منکم مریدن پھر بھی جو تم میں سے بیمار ہو اوالا سفرن یا مسافر ہو فائدت من ایامن اخر تو اس پر پابندیاں نہیں وہ آلریڈی جکڑا ہوا ہے وہ سفر کی پابندی میں ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے رسٹرکٹڈ ہے تو اس کو رخصت ہے یہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں لیکن گنتی پوری کرنا لازم ہے تو یہ یاد رکھئے کہ ہر مسلم آقل بالغ انسان پر اگر تیس کا مہینہ ہے تو تیس دن کے روزے پر جائیں اگر انتیس کا ہے تو انتیس دنوں کی گنتی پوری کرنا لازم ہے رمضان میں پوری ہو جائے تو بہت ہی اچھا ایک پورا ماحول ہوتا ہے ایک موسم ہوتا ہے آسان ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے روزہ رکھنا لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو بعد میں جتنا جلدی ہو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا جائے چار چھوڑے ہیں تو چار قضاء رکھ لیں دس چھوڑے ہیں تو دس قضاء رکھ لیں